بات ہے سال 1905 کی جب دیس میں آپاتکال لگا ہوا تھا دیس کے بڑی وپکسی نیتا جیسے موراجی دیسائی اور جے پرکاس نارین جیسے بڑے نیتاؤں کو زیل میں ڈال دیا گیا بینا کسی کارن پوچھے بینا کسی بھی بات کو کہے ان کی گرفتاری ہوئی جے پور کی مہارانی گائیتری دیوی اور ان کے بیٹے کمر بھوانی سنگھ کو بھی تیہار زیل میں بند کر دیا گیا ادھر جے پور کے آمیر میں کرفیو کا ماحول تھا سینہ کو بھی یادیش دیا گیا کہ اگر کوئی بھی آمناغریک یہاں پر دکھ جائے تو اس کو سیدھے گولی مار دی جائے اس کا کارن کسی بھی طرح کا دنگا فساد نہیں تھا بلکہ اس کا کارن تھا زیگٹ کلے میں چل رہی خودائی بتایا جاتا ہے کہ زیگٹ کلے میں خودائی کے لیے اندرہ گاندی نے سینہ کو لگایا تھا کھجانہ ملا تو اسے سینہ کے ٹرکوں میں بھر کر دلی پہنچا دیا گیا جہاں پر سنجے گاندی نے پہلے سے دو بڑے بیمان کھڑے کر رکھے تھے ہیرے جبہارات اور ان سونے چاندی کو ان دو بڑے بیمانوں ملاد کر سنجے گاندی نے سویڈجر لینڈ بھیج دیا ایسی تمام افواہیں اڑی لیکن سچ کیا ہے آج تک کسی کو نہیں پتا جتنی چرچہ آپاتکال کی ہوتی ہے اتنی ہی چرچہ گونی سو پچھوٹر چھنٹر میں ہوئے اس پورے کانڈ کی ہوتی ہے تو آئیے آج کے ویڈیو میں دیکھتے ہیں جیگٹ کلے کے کھجانے سے جڑے ہوئے رہیس سے اور کچھ ایسے سوال جن کا جواب ملنا آج بھی مسکل ہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ جیگٹ کلے میں آخر کھجانہ چھپایا کس نے تھا اکھیاسکار اس کا جواب اکبر کے زمانے میں ڈھونڈتے ہیں بتا جاتا ہے کہ اکبر نے جیپور کے راجہ مان سنگھ پرثم کو کابل کاندھار اور افغانستان کے صوبیداری سوپی تھی وہیں سے جب مان سنگھ پرثم نے کابل کاندھار کو جیتا اور افغانستان کو جیتا تو وہاں سے کافی ماترہ میں سونے چاندی اور ہیرے زبارات لائے گئے وہی سونہ چاندی اور ہیرے زبارات جیگٹ کلے کے بڑے بڑے پانی کے ٹینکوں میں دفن کر دئیے گئے اس طرح سے دفن کیے گئے کہ ان کو نکالنے کے لیے اندرہ گاندی کو سینہ بھی لگائی گئی بتا جاتا ہے کہ اس پورے ابیان کے سمیں جیپور کے زیگٹ کلے کے اوپر کئی سارے ہیلیکوپٹر گھومتے رہتے تھے جس سے سک اور بھی زیادہ بڑھ گیا آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان نے اس خجانے میں بٹوارہ مانگا اور پاکستان نے کس طرح سے اس بات کو بڑے ویدے سی منچوں پر بھی اٹھایا جیپور کے مہراجہ سوائی مان سنگھ دیتیا اور ان کی پتنی گائیتری دیوی کے سممند تتکالین پردھان منتری اندرہ گاندی سے اچھے نہیں تھے گاہے بگاہے گائیتری دیوی کے بھاسن اندرہ گاندی کو احسہج کرتے تھے اسی وقت سی راز گوپالا چاری نے سلطنتر پارٹی کا گھن بھی کر لیا تھا 1962 کے چناؤں میں گائیتری دیوی نے سلطنتر پارٹی کے بینر تلی چناؤں لڑا بتا جاتا ہے کہ اس وقت کانگریس کی لہر تھی لیکن جیپور میں گائیتری دیوی نے کانگریس پرتیاسی کو اتنے بڑے انتر سے ہرائیا کہ اس وقت بھی اس پر ریکوڈ پن گیا یہ پہلی دفعہ تھا جب گائیتری دیوی اور اندرہ گاندی کے بیچ ایک بڑی کھائی کی شروعات ہو چکی تھی اس کے بعد 1967 اور 1971 کے چناؤں میں بھی گائیتری دیوی نے بڑے بھاری متوں سے جیت درس کی 1971 میں پاکستان سے ہوئی جنگ نے اندرہ کا قدر کافی اونچہ کر دیا تھا لیکن ایک سال کے بیتر ہی اندرہ کی یہ چمک فیک ہی پڑھنے لگی تھی یہ وہی سمیہ تھا جب بینک بیما اور کوئلا خدانوں کا راست یہ کرن ہو رہا تھا مہنگائی چرم پر تھی کھانے پینے کی سامانے اتنے مہنگے ہو گئے تھے کہ عام لوگوں میں ایس انتوست پنپنے لگا تھا 1964 تک آتے آتے دیش کے کئی حصوں میں آوازیں اٹھنے لگی تھی بیہار میں جے پرکاس نارائن ہنکھار بڑھ چکے تھے اور جورج فرنانڈیس نے ریل کی تین مہینے تک ہرطال کر کے معانوش سرکار کی کمر ہی توڑ دی تھی کہتے ہیں تب لوگوں میں پنپیس احسنتوست اور مہنگائی کو دھیان بھٹکانے کے لیے اندرہ گاندی نے کئی بڑے رازنیتہ اور بڑے کاروباریوں پر چھاپے ماری کرنا شروع کروا دیا مہنگائی پردشن اور ریلیاں اکھواروں کی ہیڈ لائن سے گائب ہونے لگی تھی اکھواروں کی ہیڈ لائن میں صرف یہی تھا کہ کس کے یہاں چھاپا پڑا کس کے یہاں سے کیا ملا یہ سب کچھ ہیڈ لائن بننے لگا تھا لوگوں کی نظرے اب پوری چھاپے ماری پر تھی لوگ مہنگائی پردشن اور ریلیوں کی کسی بھی طرح کی آواز کو سن نہیں رہے تھے گنی سو چونتر تک آتے آتے کئی بڑے نیتہ اور کاروباری چھاپے ماری سے ٹوٹ چکے تھے گنی سو پیچوٹر میں آپاتکال کی گوشنا ہو جاتی ہے مہارانی گائیتری دیوی اور ان کے بڑے بیٹے بریگیڈیر بھوانی سنگھ کو تیہار زیل میں قید کر لیا جاتا ہے یہ لگ بک پانچ مہینے تک تیہار زیل میں قید رہے اور یہ وہی وقت تھا جب سینہ نے جیگٹ کلے میں خدائی کی اور سرچ آپریشن کو انجام دیا میڈیا فیڈریسن آف انڈیا کے انسار گائیتری دیوی کی یہاں چھاپے ماری آپاتکال میں ہی نہیں شروع ہوئی تھی بلکہ 1971 کے چنانو کے بعد سے یہاں پر گفچک طریقے سے اور چھوٹے اس طرح پر چھاپے ماری شروع ہو گئی تھی لیکن آپاتکال کے دوران سات دن تک جیپور کو بند کر کے اس ویعپک طریقے سے اس طرح کی چھاپے ماری اور خدائی نے لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھیچا تحاسکار بتاتے ہیں کہ جیپور میں سات دنوں تک کرفیو کا محول تھا سینہ کو دیکھتے ہی گولی ماننے کا عادیس دیا گیا تھا لوگ گھروں میں کیت تھے کوئی بھی باہر نہیں آ رہا تھا صرف جیپور کے زیگٹ کلے میں سینہ خدائی کر رہی تھی سات دنوں تک یہ سرچابیان چلا خدائی کرنے کے بعد جیپور دلی نیشنل ہائیوے کو تین دن کے لیے بند کر دیا گیا اس پر صرف سینہ کے ٹرک ہی چل رہے تھے کھجانے میں کیا ملا اس بات کا ذکر کبھی بھی کسی نے کسی بھی منچ پر نہیں کیا کہتے ہیں اس سے میں پی ایم بھلے ہی اندرہ گانڈی ہو لیکن فیصلوں میں ان کے بیٹے سنجے گانڈی کا بڑا ہستک شیپ ہوتا تھا جیگٹ کلے میں خدائی کا عادیس بھی سنجے گانڈی کا ہی بتایا جاتا ہے تب سے یہ چرچہ عام ہو گئی کہ سات ٹرک سونا چاندی ہیرے اور جواہرات جیپور کے جیگٹ کلے سے بھر کر ٹرکوں میں دلی بھیجے گئے اس کے بعد دلی میں انٹرنیشنل ائرپورٹ پر دو بڑے بیمان پہلے سے تینات تھے سنجے گانڈی نے اس ہیرے جواہرات کو ان دو بڑے بیمانوں میں رکھوا کر سویڈ جللینڈ بھیج دیا حالانکہ ابھی تک اس چیز کا کوئی ٹھوش ثبوت تو نہیں ملا لیکن لوگ ایسا بتاتے ہیں اس لئے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس سمیں کہ کئی اقواروں کے دعو کے انسار پاکستان نے بھی اس خجانے پر اپنا دعویٰ ٹھوک دیا لگ بگ گیارہ آگست گونی سو چھنٹر کو پاکستان کے پی ایم جلفیکار علی بھٹو نے اندرہ گانڈی کو ایک پتر لکھا اور اس میں کہا کہ جیگٹ کلے میں ملے خجانے پر پاکستان کا بھی حق ہے بٹوارے کے طور پر تیکیگی سرتوں کے انسار جیگٹ کلے کے اس خجانے کو بینہ کسی سرت کے آہدہ پاکستان کو بھی دے دیا جائے بتایا جاتا ہے کہ جیپور کے راجہ مان سنگھ پرثم جب بنگال ابھیان پر تھے اس سمیں بنگال کے راجہ قیدار کو ہرا کر انہوں نے وہاں سے جیسوریسوری ماتا کی مورتی بھی لے آئے تھے اور یہ مورتی جیپور کے کلے میں استعپیت بھی کر دی گئی تھی بتایا جاتا ہے کہ سرچ ابھیان کے دوران اندرہ گاندی نے اس ماتا کے گہنے بھی منگوا لیے ایسی افواہ اڑائی گئی کہ ماتا کا اپمان ہونے کے کارن ہی بعد میں سنجے گاندی کے کچھ دنوں بعد ہی پلین کریس میں موت ہو گئی بعد میں اندرہ گاندی اور راجیب گاندی کی ہتیا کو بھی اس افواہ سے جوڑ کر دیکھا جانے لگا جیپور کے زیگٹ کلے اور آپاتکال سے جوڑی اس کہانی کے قصوں کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے اور ایسے ہی ایمیزنگ ہسٹریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہنزرازورم کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں